بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم ٹو مائی چینل کوکنگ و امارا کوکن ایزی ریسپی کے ساتھ آج میں اپنی لے کے آئیوں پٹیٹو پوپس کی ریسپی جو بہت کم انڈریڈینٹ سے ریڈی ہوتی ہے اور صرف پانچ مند میں آپ یہ سنیکس تیار کر سکتے ہیں اور اس کو آپ صرف ٹو انڈریڈینٹ سے تیار کر سکتے ہیں چلے اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیلے کو بکلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر ریسپی کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور میری ریسپی کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہم نے لے لی ہیں آلو جن کو ہم نے اچھے سے بوائل کر لیا ہے بوائل کرنے کے بعد ہم نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کی جو نمی ہے وہ ختم ہو جائے کیونکہ جب اس کی نمی ہتم ہو جائے گی تو آپ کا پٹیٹو سنیکس بہت مزے کے ریڈی ہوں گے اور ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو میش کر لینا ہے اچھی طریقے سے ہم نے اس کو میش کر لینا ہے تاکہ ہمارا جو پٹیٹو سنیکس ہے وہ بہت مزے کا بنے آدھا کلو آلو کو ہم نے اچھے سے میش کر لیا ہے اور اس کو ہم کرنے لگے ایک سائٹ پہ اور اب ہم نے لے لیا ایک پین اس میں ہم دو کپ پانی ڈالیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون چیلی فلکس دڑا میجی سے کہتے ہیں وہ ڈالیں گے پھر اس کو ہم گرم کریں گے اس کو ہم نے اس کو فلیم پہ رکھ لیا گرم کرنے کے لیے اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ایک اپ سوچی اور اس کو ہم چمچ سے مکس کریں گے اور چمچ کو مسلسل خلاتے جائیں گے اور اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ یہ پین سے الگ ہو جائے یا پین کو چھوڑ دے تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے سوچی اس طرح سے آپ نے مسلسل چمچ خلاتے جانا ہے اور اس کی اچھی سے پکائی کر لینا ہے اور یہ اب دیکھیں بلکل ریڈی ہے ہم نے تھوڑی سی ٹھک ہو گئی ہے تو ہم نے اس کو بال میں نکال دیا اس کو ہم تھنڈا کریں گے اب اور ہم تھنڈا ہونے کے بعد اس کو آلو میں مکس کر دیں گے پھر اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون زیرہ اچھے زیکر رشبو کے لیے ہم نے اس میں گرین میں چیڈ کی ہے اگر آپ چلی زیادہ زیادہ سپائسی نہیں کھانا پسند کرتے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس میں پودیرنا اور دھنیا شامل کریں اور اب ہم اس میں شامل کرنے والے ہیں ٹو ٹی بل سپون کون فلور اس سے بھی آپ کے جو پٹیٹو سنیکس ہیں وہ پرفیکٹ بنیں گے اس کو ہم مکس کریں گے اب ہم اس کے سنیکس بنانے والے ہیں آپ دیکھیں گا آپ اپنی پسند کی شیپ بھی اس کو دے سکتے ہیں ہم اس کو پپس کی شیپ دے رہے ہیں پٹیٹو پپس بنا رہے ہیں آپ چاہیں اس کے کباب کی شیپ دے سکتے ہیں راؤن میں اپنی پسند کی شیب اس کو دے سکتے ہیں ہم اس شیب میں اس کو بنا رہے ہیں کیونکہ ہم بنا رہے ہیں پٹیٹو پوپس اس طرح سے یہ ہم نے بنا لی ہیں اور ہم نے آئل جو ہے پہلے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس میں ہم اس کو فرائک کریں گے بہت ایزی ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں اور آپ نے ضرور ٹرائی کرنے ہیں اور خوبصورت کلر آنے تک ہم اس کو فرائی کریں گے قسپی اور اندر سے سوفٹ اور باہر سے قسپی بنتے ہیں اس طرح سے ہی ہم نے ریڈی کرنی ہے بہت یمین ریڈی ہوتے ہیں یہ اور جھٹ پٹ ریڈی ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکوں پہ کلک کریں ریسپی اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اور یہ دیکھیں فائنل لوک اس کی کتنی مزے کی ہے اور کتنی یمی ہے اور اس کے ساتھ اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ